ناظرین موسم سرما میں زیرے کے پانچ زبردست فائدے ناظرین زیرہ قدیم زمانے سے بردستگیر پاکو ہند میں مسالے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ناظرین حکیم ایسی اسے دعائیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں البتہ مغرب میں ہونے والی جدید تحقیقیق و ازبادہ ہی اس عام سے مسالے کی اہمیت کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے کیونکہ اب اس کے لیے ایسے فائدے سامنے آئے ہیں جو پہلے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھے ناظرین زیرہ کی غزائی اہمیت کیا ہے ناظرین زیرہ میں زیرہ میں آئرن، انٹی ایکسیڈنٹ اور انٹی ایفلیمنٹری خصوصیات کے علاوہ ویٹامین ای، ویٹامین اے اور ویٹامین سی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ویٹامین بی، سکس سیامن، رائیبوفلین اور نیاسین بھی موجود ہوتا ہے ناظرین نازلہ، زکام اور سردی ناظرین اس عام مرضی سے چھڑکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیرہ کی چائے پینا دن میں ایک بار معمول بنا لیں اور چائے آپ کو سردی کے اثرات اور نزلہ زکام سے بچائے گی ناظرین ایک گلاس پانی میں ایک چمچ زیرہ ڈال کر کوئی دیر بکائیں چاہیں تو ادرک اور داچینی کا ٹکرا بھی ڈال لیں اور شہد ملا کر پی جائیں ناظرین اگر سردی میں حلوہ زیادہ کھا لیا تو بھی زیادہ کام آ سکتا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ چند دانیں زیرے کے ملا کر پی جائیں چربی تیزی سے پگلنے لگے گی ناظرین دانت کا درد دانتوں میں تکلیف محسوس ہو تو زیرے کا کھاہوہ بنا کر کلیاں کریں تھوڑی دیر میں درد میں آرام آ جائے گا ناظرین بلڈ پریشر ناظرین زیرہ بلڈ پریشر اور دیبتیس کے مراض میں بہت مفید ہے مگر اس کا استعمال اتدال میں کریں اور مریض ایک چھٹکی سے زائد ہر گز نہ استعمال کریں ناظرین حازمہ بہتر ناظرین اڈٹی پتلی یا میدے میں تضابط محسوس ہو تو زیرے کو دہی میں ملا کر استعمال کریں یہ نظام حازمہ تیز کرے گا اور طبیعت فوری طور پر حلکی کر دے گا ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اور پسندہ یہ تو اسے لائک اور شل لازمی کیجئے گا